دوستو مزفر آباد کرکٹ سٹیڈیم سے آپ سب کو خوش آمدید انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور پہلی کشمیر پریمیر کرکٹ لیگ کی تیاریاں مکمل اور انتظار ختم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کپیل میں یعنی کشمیر پریمیر لیگ میں شرکت کرنے والی ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی پریکٹس کر رہی ہیں اور اس سے پہلے موسم تھوڑا سا خراب رہا اس لیے آج کا دن ہی ملا تمام ٹیموں کو دو دو گھنٹے دیئے گئے کہ آپ اپنی ٹریننگ یہاں پر کر سکتے ہیں اب آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پاکستانی لیجنڈ عبدالرزاق کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سعید اجمل بھی موجود ہیں کامران اکمل بھی ہیں اس کے علاوہ جو ٹیمیں کپیل میں کھیلیں گی ان میں شویب ملک شاہد خانہ فریدی جیسے جو نامور آل رونڈر ہیں وہ بھی آپ کو ان ایکشن نظر آئیں گے اور غیر ملکی کرکٹس کی بات کریں تو ہرشل گیپس ساؤت افریقہ کے جو کھلاری ہیں سابق اوپنر وہ ان ایکشن ہوں گے اور اس کے علاوہ سر لنکا کے اوپنر تل کرتنے دلشان جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوا تھا مگر ان کے بوٹ نے منع کر دیا اور وہ نہیں آ پا رہے تو صرف دو ہی غیر ملکی کرکٹس اس پہلی لیگ میں جلوہ گر ہوں گے مگر بہت نامور جو کرکٹس ہیں پاکستان کے واپو کپیل میں دکھائی دیں گے پاکستان کی ٹی ٹونٹی کی ٹیم جو ہے وہ بھی وطن آفیس پہنچ رہی ہے اور کھلاری جو ہیں وہ سیدھا مزفر آباد آئیں گے اور کپیل میں آپ کو نظر آئیں گے تو ایک خوب رنگ رنگ جو ہے وہ میلا صدر رہے گا یہاں پر اگرچہ پہلی لیگ ہے مگر کافی پرجوش ہیں کشمیری بھی اس لیگ کو لے کر کیونکہ ان کے لیے بہت معنی رہتی ہے یہ لیگ ان کے لوکل جو ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پر نظر آئے گا اور ظاہر ہے جو کھلاری بہتر ہوگا اس کو پاکستان کیم میں پاکستان ٹی میں جگہ بھی مل سکتی ہے تو ان کے لیے بہت ایک اچھی اپورجنوٹی ہے کشمیری یوت کے لیے کشمیری ٹیلنٹ کے لیے مگر ایک خاص بات میں آپ اپنا دوں کہ یہ سٹیڈیم جو ہے وہ دس ہزار شائقین کی کپیسٹری رکھتا ہے گرچہ کوویر کی وجہ سے یہاں پر پچیس سے تیس پرسنٹ یعنی تین چار ہزار شائقین کو ہی آنے کی اجازت ملے گی اور ٹکٹس بھی کافی حد تک سیل بھی ہوگی ہیں اور کافی مہنگے داموں میں لوگوں نے خریدی ہیں کیونکہ بہت بے قرار ہیں لوگ جہاں پر کے پیل میچے دیکھنے کے لیے اور فلائل لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد فلائل لائٹس ہیں جو ایل ایڈی لائٹس ہیں بسیکلی اور نیسٹریل انوائنمنٹ کے اندر یہ سٹیڈیم بنایا ہے بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم ہے اور زفر آباد کے موسم کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں وقفے سے بارش بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ سے دو دن پہلے ہوتی رہی اور آج جو ٹریننگ سیشن ہے کھلاڑیوں کا وہ اس وقت سے متاثر بھی ہوا اگرچہ ایک دو ٹیم ہی جہاں پر آئیں انہوں نے ہلکا سا وام اپ کیا اور پھر بارش ہوئی ڈریسنگ روم میں کھاڑی چلے گا اور کھیڑکی سے انہوں نے اپنے کیمرے کے اندر جو ہیں وہ قیاد کیے یہ مناظر کیونکہ بارش کے بعد اس ٹیڈیم بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا خاص کا لائٹوں کے اندر سے جب اس کی چمک دھمک نظر آ رہی تھی تو اس ٹیڈیم کی کیا ہی بات ہے اور کھلاڑی چوہائے انہوں نے بھی فروغرافی کی اور ان جات کا لمحوں کو اپنے کیمرے میں محبوظ کیا باقی ٹیم میں نہیں آسکی اور انتظام میں نے یہ اناؤنس کیا کہ اب چونکہ بارش ہو گئی ہے اور اس ٹیڈیم کے اندر میچز بھی ہونے ہیں تو یہاں پہ ٹریننگ فیلحال نہیں ہو سکتی ہے تو کھلاڑیوں کی جو ہے اب ٹریننگ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک متاثر ہوئی ہے کچھ ٹیموں نے ہوتیل کے اندر ہی وام اپ سیشن کیے تھے مگر فیزیکل ٹریننگ کر سکے ہیں ظاہر ہے بیٹنگ بولنگ ٹریننگ نہیں کر سکے ہیں اور اس سے ایک روز پہلے ہماری ڈیریکٹر کے پیل تیمور خان صاحب سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پچھ کریوٹر نے تیار کی ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بیٹنگ پیراڈائز وگٹ ہوگی یہاں پر دو سو رنس بھی چیز ہو سکتا ہے تو خوب چوکے چکے دیکھنے کو ملیں گے مگر فیلحال تو انتظار ہے کہ کیبل کا پہلا میچ تو افتتائی تقریب جو ہے اس میں ایک چھوٹی سی رنگ میں بھنگ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے روز بھی باری شو اور شدید قسم کی باری شو تو ہو سکتا ہے کیفتائی تقریب جو ہے وہ تھوڑی بہت متاثر ہو مگر آگے میں جو بیدر فارکاست ہے وہ کافی بہتر ہے کہ میچس ہوں گے اور خوب کریکٹ جو ہے کریکٹ کے رنگ یہاں پر نظر آئیں گے تو دوستو کیبل کے اندر جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہی ہے ہم آپ کو گاہے بگاہے اس پر اگاہ کرتے رہیں گے فیلحال جو آج کا دن تھا اس میں جو جو اپ ڈیٹ ہوئی وہ ہم نے آپ کو اگاہ کر دی ہیں تو سٹے ٹون پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی